عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزر سامین اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شلوار کی اہمیت کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شلوار اسمال کی تھی یا نہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ کی انفرمیشن کے لیے میں بتاتی چلوں کہ میں قرآنی وظائف قرآنی عملیات اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ اسلام سے بخوبی آپ کو اگاہی ہو سکے میں نے اپنے چینل پر ہر پرابلم کا سیلیوشن شیئر کیا ہے نمازیں کیسے فرض ہوئیں نمازیں کب فرض ہوئیں نمازیں کیوں فرض ہوئیں نیز اللہ تعالیٰ کے سارے صفاتی نام اور ان کے پڑھنے کے فوائد قرآن پاک کی ساری صورتوں کی ڈیٹیل ان کو پڑھنے کے فوائد خاص مقاصد کے حصول کے لیے وظائف ارجنٹ وظائف ایک رات میں عمل کے وظائف ایک ہی بار عمل کرنے سے مقاصد حاصل ہونے والے وظائف ہر طرح کے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں ان سے مصفید ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور چینل وزر کیجئے آج آپ کے ساتھ بیان کیا جائے گا شلوار کی اہمیت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار درہم میں ایک شلوار خریدی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ شلوار پہنیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں یہ پہنوں گا دن رات صفر و حضر میں پہنوں گا کیونکہ مجھے سطر ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے اس سے زیادہ سطر ڈھانکنے والی کوئی چیز نہیں ملی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شلوار کی اہمیت کو کس طرح بیان کیا ہے یہ آپ کے ساتھ حیات الصحابہ جل نمبر دو صفہ نمبر ساس و ساس سے شیئر کی جاتی ہے کہ شلوار کی استعمال کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی امید ہے آپ اس ویڈیو سے ضرور مستفید ہوئے ہوں گے ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی کام صدقہ جاریہ بنے تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا نیکی گینیت سے تو ویڈیو کو شیئر کردی ہے